ازاب قبر اس دن کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کبھی نہ دیکھا کہ ایک نماز بھی ایسی نہ پڑھی آپ نے جس میں آپ نے عذاب قبر سے پنہ نہ مانگی اس روایت کو امام بخاری نے الصحی میں کتاب الجنائز میں روایت کیا حدیث 1306 امام احمد ابن حمد علیہ وسلم مصند میں لاتے حدیث 25458 اور امام نسائی سیہ السنن میں کتاب الصحف میں لاتے حدیث 1308 اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک بنیادی نکتہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے اس دن کے بعد ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس نماز کے اختتام پر انہوں نے عذاب قبر سے پنہ نہ مانگی ہو تو اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ قبر کا عذاب آنے والا ہے قبر کا عذاب آنے والا ہے جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اسے قیامت کے دن کوئی خدشہ اور خوف نہیں ہوگا جو اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو اسے روز قیامت بھی عذاب سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعا پڑھاتے سکھاتے اور اس کی یوں تعلیم دیتے جیسے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتے اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہمہ اے اللہ انہا نعوذ بکا من عذاب جہنم ہم عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتے واعوذ بکا من عذاب القبر اور قبر کی عذاب سے تیری پناہ مانگتا واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور مددجال کے فتنے سے پناہ مانگتا واعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اور زندگی اور موت کی آزمائش اور امتحان سے پناہ مانگتا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ صحیح میں کتاب المساجد و مواضع الصلاح اس میں حدیث نمبر 5.9 پھر امام احمد بن حنبل اسے المسطد میں حدیث 2168 کے تحت لاتے امام ابی دعود اسے السنن میں کتاب الصلاح میں حدیث 1542 کے تحت لاتے امام ترمیزی اسے السنن میں حدیث نمبر 3494 کے تحت لاتے پھر امام نسائی اسے السنن میں حدیث نمبر 2063 کے تحت لاتے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسنت میں حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں استعیذ باللہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ یا اے اللہ کے رسول کیا ان اہل قبور کو قبروں میں عذاب دیا جارہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ہا عذابا تسمعہ البہائم ایسا عذاب جسے سب جانور سنتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گی ارشاد پاک امام احمد بن حمل المسند حدیث 27,089 کے تحت امام ابن حبان جو ہے الصحیح میں حدیث 3,125 کے تحت ابن رہویہ المسند ابن رہویہ میں حدیث 14,14 کے تحت اور ابن ابی عاصم السنہ میں حدیث 8,75 کے تحت ربایت کر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب سے وہ چیخیں نکلتی ہیں وہ نالے نکلتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک انسان اور جنات کے سبات ہر مخلوق سنتی انہیں یہ قوت سمعات اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ ان سے حساب و کتاب ہونا ہے کیونکہ انسان اور جن سے حساب و کتاب ہونا ہے اس لیے یہ پٹیکولر چیز انسان اور جنوں پر نہیں کھولی اچھا قبر کا مرحلہ قیامت اور آخرت کی مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ دوسرے لفظوں میں قیامت اور آخرت موت اور قبر کے ساتھ شروع ہو جاتی گویا ہر انسان اس کے لیے قیامت اس کی موت ہی سے شروع ہو جاتی اور یہ بھی بات آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ جس شخص کے پاس عمال سالحہ نہیں ہوں گے جس کی زندگی غفلت میں گزری ہو اس کے پاس قبر میں اپنے بچاؤ کا کوئی بھی سامان موجود نہ ہوگا اللہ عذاب قبر ہم سبکو محفوظ رکھ امین اللہم سلی علی محمد وعلا آلیم لایم لایم لنسان اس کے پاس امین لنسان اس کے پاس امین لنسان اس کے پاس امین